تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سب ہی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج میں آپ سب کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اگر کوئی بندہ چاہتا ہو کہ رات و رات اس کا نصیب بدل جائے یا وہ صبح وظیفہ کرے شام تک اس کے حالات بدل جائیں رات و رات اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں وظیفہ کا طریقہ میں بتاؤں گا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے اور مانگنا رب کریم سے ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا اللہ کی تعریف کرنے والا اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کا پیارہ بن جاتا ہے اور جب کوئی بندہ رب کا پیارہ بن جاتا ہے اس کا پیارہ بندہ بن جاتا ہے تو اس کے موں سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے پھر آپ رب کے عزاد سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آج کا یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں آپ رات کو سوتے وقت پڑھ لیں تو صبح آپ کو اس کے فائدے دیکھنے کو مل جائیں گے اور اگر صبح اس وظیفے کو کر لیں تو شام تک آپ کو کرشمہ دیکھنے کو مل جائے گا آپ کی حالات ایسے بدلیں گے کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا جہاں یقین کیجئے آپ اپنی آنکھوں سے کرشمہ دیکھیں گے میری پیارے دوستوں انسان سارا دن ہر وقت پر نماز ادا کرتا ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور سارا دن اپنے رزق کی تلاش میں محنت اور مشقت کرتا ہے تو پھر رات کو اس کا انعام لینے کا وقت ہوتا ہے تو آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھ لیں یا رات کو آپ تھک کر سو گئے تو صبح اٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں یا آپ کو دن میں بھی اگر وقت ملے تو جس بھی ٹائم آپ کو وقت ملے جس بھی وقت آپ کو فرصت ملے اسی وقت اسی ٹائم آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں وظیفے انہی کے اثر کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے پانچ وقت کی نماز کو پڑھتی ہیں جو رب کی رضا کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کر کے مشقت کر کے کوششیں کر کے رزق حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں جو یہ وظیفہ یقین کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ رات و رات اس کے قسمت کے سارے ستارے چمک جائیں گے اور انعاموں سے آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی اگر آپ بھی آج انعامات سے اللہ کی نعمتوں سے برکتوں سے رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں بھی اللہ کی برکتیں نازل ہوں برکتیں ہی برکتیں ہوں بے برکتیں دور ہو اور آپ کا نصیب بدل جائے تو آپ میرا بتایا گیا یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لیں بس شرط یہ ہے یہ وظیفہ ترتیب سے پڑھ کر دیکھئے گا جس طریقے سے جس طریقے سے وظیفہ بتایا جائے بلکل اسی طریقے سے اس وظیفے کو پڑھئے اور کمال اپنی آنکھوں سے دیکھئے اس وظیفے کو آپ جب بھی کریں گے جس بھی مقصد کے لئے کریں گے جس حاجت کے لئے بھی اس وظیفے کو کریں گے آپ کی مقدر میں کامیابیاں ہوں گی وظیفے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی ضروری ہے اگر آپ نے ویڈیو کو کٹ کر بھگا کر سکپ کر کے دیکھا عمل کا کوئی خاص حصہ کوئی ضروری بات وظیفے کا کوئی ضروری حصہ چھوٹ گیا کوئی بات آپ نے نہ جانی اور آپ نے وظیفہ صحیح سے نہیں کیا تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے رب کا ذکر ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا اگر کوئی ڈراما لگا ہو کوئی مووی لگی ہو کوئی فلم لگا ہو کوئی پروگرام لگا ہو تو تمام لوگ بڑے سے بڑھے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑھوں تک تمام لوگ اللہ ماشاءاللہ موبائل کے آگے لیپ ٹاپ کے آگے ٹی وی کے آگے تین تین گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اور نہیں تھکتے لیکن اگر ایک منٹ رب کریم کا ذکر کرنے کو کہہ دیا جائے ایک منٹ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو کہہ دیا جائے تو ہم تھک جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں جب بھی اللہ سے مانگو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کامیابیاں رب کی طرف سے ہی ملیں گی رزق بھی رب کی طرف سے ہے یہ تمام کی تمام پریشانیاں رب کی حکم سے ہی ختم ہوں گی ان تمام مشکلات کا حل رب کی طرف سے ہے پھر کیوں ہم دنیا داری میں مصروف ہیں کیوں دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں آئیے یہ وظیفہ جانئے اور رب کا ذکر کیجئے اور پھر اس کے فائدے دیکھئے آج جو ہم وظیفہ بتائیں گے یہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے اللہ اکبر تکبیر ہر کوئی جانتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے تمام لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ توجہ کیجئے گا دھیان دیجئے گا بڑا اہم نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اگر کوئی بندہ رب کی بڑائی کا انکار کرتا ہے یا رب کے خلاف کسی کو شریک تھیراتا ہے وہ جہنمی ہے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا جو رب کے خلاف جا کر کسی کو شریک تھیراتا ہے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے یا کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے یا خدا کے سیوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے کسی اور کو خدا مانتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے وہ قبر کی عذاب کا مستحق ہے وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے اور دوسری طرف جو کوئی رب کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے خدا کی عظمت کو بیان کرتا ہے وہ رب کا لادلہ بن جاتا ہے اسے اللہ جنت میں علی مقام عطا فرماتا ہے وہ قبر کی عذاب سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے وہ آخرت کے ہر عذاب سے محفوظ رہے گا اور دنیا میں رزق میں دولت میں شہرت میں برکتیں وسعتیں اور کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی میرے پیارے دوستوں میری ماں بہنوں میری آپ سے گزارش ہیں جو وظیفہ جو عمل میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے جی ہاں اللہ تعالی کے نام کا وظیفہ ہے اللہ کی عظمت بیان کرنے والا وظیفہ ہے یقین کریں اس عمل کو کرنے کی دیر ہے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے آپ کا بند کاروبار ہے تو وہ بھی چل پڑے گا اگر جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کے شادی نہیں ہو رہی یا اولاد کی شادی بیٹی کی شادی بیٹی کی شادی بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی پریشان ہیں اسباب پیدا نہیں ہو رہے ماں باپ پریشان ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس کو کرنے سے بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے اچھا رشتہ آ جائے آج اللہ اکبر پڑھنے کی دیر ہے بیٹیاں خود پڑھیں میری بہنیں خود پڑھیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے ماں باپ پڑھیں انشاءاللہ رشتوں میں آنسانیاں ہو جائیں گی کرزدار پڑھیں کرز سے خلاصی ہو جائے گی کرزے سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا کرونوں کا کرز بھی ہوگا تو انشاءاللہ فوراں اترنا شروع ہو جائے گا جس گھر میں گریبی تنگ دستی تنگی لاچاری بے برکتی ہے آج اللہ اکبر پڑھتے ہی رات و رات رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا پیارے دوستوں میری ماں بہنوں رب کی عظمت بیان کرنے والا رب کی بڑائی بیان کرنے والا اللہ اکبر کا ذکر کرنے والا پریشان نہیں رہتا اس کے لئے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے اس کے بگڑے کام سمر جاتی ہیں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں بگڑے کام سمر جاتی ہیں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج اللہ اکبر کا یہ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ہی مل جائے گا دنیا جہان کے سارے کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے آپ کو اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے آپ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ کے ملک میں کوئی بھی وقت ہو آپ رات کے وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں تو بہت بہتر ہے ورنہ آپ صبح کے چائم بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں دن میں رات میں صبح میں شام میں جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں رات کو یہ وظیفہ کب اور کیسے کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے رات کو آپ مغرب کے بعد کبھی بھی پڑھ لیں سونے سے پہلے سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتی ہیں نماز کے پہلے نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں عشاء کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد یا صبح میں بھی پڑھ سکتی ہیں دن میں بھی آپ کسی بھی چائم دیکھ رہے ہیں وزیفے کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کبھی بھی دیکھ رہے ہیں ابھی بھی آپ یہ وزیفہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں دن چاہے جمعرات کا دن ہو جمعہ کا دن ہو بدھ کا دن ہو شنیچر کا دن ہو اتوار کا دن ہو پیر شریف یعنی سوموار کا دن ہو منگل کا دن ہو کوئی بھی دن ہو کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتی ہیں اور کوئی بھی ٹائم ہو چاہے فجر کا وقت ہو زہر کا وقت ہو آنسر کا وقت ہو مغرب کا وقت ہو یا پھر عشاء کا وقت ہو آپ کسی بھی وقت میں اینی ٹائم اینی ویر آپ یہ عمل کر سکتی ہیں کہیں بھی ہوں آپ اپنے گھر میں ہوں آفس میں ہوں دفتر میں ہوں دکان میں ہوں کاروبار کی کام کی جگہ پر ہوں آپ کہیں پر بھی ہوں یہ عمل آپ کسی بھی پاک صاف جگہ پر کر سکتی ہیں آپ یہ وظیفہ بیٹھ کر بھی کر سکتی ہیں چلتے پھڑتے بھی پڑھ سکتی ہیں بیٹھ بھی نہیں سکتے بیمار ہیں تو لیٹ کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں پورا رات اور پورا دن آپ کے پاس موجود ہے آپ کو کسی بھی ٹائم یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے ہو سکے تو اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ یہ عمل کریں آپ اس وظیفے کو مسجد میں بھی کر سکتی ہیں گھر میں بھی کر سکتی ہیں آپ جائے نماز پر یعنی مسلے پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں آپ صوفے پر بیٹھ کر چیئر پر کرسی پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں چٹائی پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں بیٹھ پر بیٹھ کر اگر بستر پاک ساف ہو تو بستر پر بیٹھ کر بھی آپ یہ عمل پڑھ سکتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی ملے آپ کے من پسند شادی ہو من پسند نوکری چاہتے ہیں من پسند رزق چاہتے ہیں اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے دل کی ایک ایک مراد پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا یہ وظیفہ کر لیں اللہ اکبر یہ تکبیر ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ تکبیر ہے جس کا نعرہ ہم لگاتے ہیں یہ بہت طاقتور اور بہت پاورفل وظیفہ ہے چلتے پھرتے بیٹھ کر لیٹھ کر جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں یہ وظیفہ لازمی پڑھئے گا میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں ویڈیو میں آگے بڑھیں گے وظیفہ جانیں گے اس سے پہلے آپ کو بہت پیاری بات بتاتے چلیں وہ یہ کہ اس ویڈیو میں ہم بہت پیاری دعا کرنے جا رہی ہیں ہزارو اللہ کے بندے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اس دعا میں بھی شامل ہوں گے اور سب اس دعا میں آمین کہیں گے تو کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل ہوں انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی تو آئیے ہم لوگ ساتھ مل کر دعا کرتی ہیں ہم دعا کریں گے آپ دعا پر آمین کہیے گا اور کومنٹ میں بھی دل سے آمین ضرور لکھئے گا تو آئیے ہم لوگ دعا کرتی ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں میلے کچیلے ہیں یا رب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہیں یا اللہ ہمارے اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ عز وجل ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بحساب مغفرت فرما مولا تعالی ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحیحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں اعطا فرما یا اللہ عز وجل جو کچھ بھی ہمارے دلوں میں ہیں یا اللہ عز وجل جو بھی جائز مرادیں ہیں تمنا ہیں اپنے فضل و کرم سے پورا فرما یا اللہ عز وجل جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی دلوں میں جو بھی جائز حاجتیں ہیں مولا تعالی ہماری ہر جائز حاجتوں کو پورا فرما مولا ہماری جو جائز تمنایں جائز مرادیں ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صندقے میں ہر جائز مرادوں کو پورا فرما یا اللہ عز وجل ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرما یا اللہ عز وجل ہمارے رزق میں ہمارے مال و دولت میں ہمارے کام میں کاروبار میں گھر میں کمائی میں روزی میں رزق میں یا اللہ عز وجل سب میں خوب خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ عز وجل ہمارے گھروں میں رحمت و انوار کی بارش نازل فرما مولا تعالی ہمارے گھروں میں اسلامی محول پیدا فرما مولا تعالی ہمارے گھروں میں ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما خوشیاں عطا فرما یا اللہ ہماری پریشانیوں کو خوب خوب دور کر دے مولا تعالی ہماری مشکلات کو حل کر دے آسان کر دے یا اللہ عزوجل ہماری تکلیفوں کو دکھوں کو دور کر دے ہر طرح کی یافت و بلہ سے ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ عزوجل جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما مولا جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما مولا تعالی جن کی ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بے ایمان کے ساتھ جو رخصت ہو گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما جن بھائی بہنوں کی شادیہ نہیں ہو رہی جو اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں مولا تعالی ان کے لئے غیب سے اچھے سے اچھے رشتے کے اسباب پیدا فرما مولا تعالی جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ان کی شادیوں کے غیب سے اسباب پیدا فرما یا اللہ عز و جل جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما جو نوکری کے لئے پریشان ہیں انہیں اچھی منشاہی نوکری عطا فرما مولا تعالی جو بارے کرز میں دبے ہوئے ہیں انہیں کرز سے سمکدوشی عطا فرما مولا تعالی جو جس کام میں لگے ہوئے ہیں جو برسر روزگار ہیں ان کی رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ عز و جل جو کچھ بھی ہم نے مانگا وہ سب عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا مولا تعالی وہ سب کچھ بھی عطا فرما یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما یا اللہ عز و جل جنت الفردوس میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما سرکار غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی ہر نیک و جہز دعا قبول و مقبول فرما ہمارے دعاؤں پر اپنے رحمت کی نظر فرما آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں کومنٹ بوکس میں جائیے اور جا کر کے دل سے آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں تو کومنٹ میں آمین ضرور کہیے دل سے آمین ضرور کہیے آئیے ویڈیو میں آنگے بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں یہ جو وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا اس وظیفے کو کر کے آپ دن بہ دن ترقی کریں گے دن دوگنی رات چارگونی ترقی ہو جائے گی یعنی کہ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ ملے گی آپ اپنے مقصد میں کامیابی دیکھنا چاہتی ہیں یہ ایک عمل کر لیں گھر سے بے سکونی کا لڑائی جھگڑوں کا اگر آپ گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا لڑائی جھگڑوں کا اور ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو اس عمل کو ضرور کرنا ہے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتی ہیں اس سے پہلے بتا دیں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیار اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ساتھی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا یعنی کہ ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس لازمی کر لیں اس سے ہوگا یہ کہ آنے والے آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھ پائیں گے سب سے پہلے اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے یہ بھی بالکل فری ہے ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جانے والا ہے لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت من تک پہنچ سکتی ہے لہٰذا اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے اور ویڈیو کو اپنے کچھ کریے بھی لوگوں تک ضرور پہنچائیں اس ویڈیو کو شیئر کر کے کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا سواب کا کام ہے اس لئے سواب کی نیا سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی ضرور کیجئے آئیے ویڈیو میں آنگے پڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو تین بار درود پاک پہنا ہے آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتی ہیں آپ چاہیں تو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں جی ہاں آپ یہ بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا ایک بار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا دو بار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا تین بار تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ محمد جی ہاں صل اللہ علیہ محمد یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ اسے بھی تین بار پڑھ سکتی ہیں یا بہتر ہوگا آپ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتی ہیں درودِ ابراہیمی ہر کسی کو یاد ہوتی ہے ہم لوگ نماز میں پڑھتی ہیں ہم آپ کو ایک بار درودِ ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیٰ ابراہیم کما صلیت علیٰ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیٰ محمد وعلى آل محمد وعلى آل ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم انکا حمید مجید درودِ ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا جو درودِ پاک آپ کو یاد ہوا پڑھ لیجئے درودِ پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد الگ ہے سب کی حاجت الگ ہے سب کی مرادیں الگ ہیں ہر انسان کی خواہش الگ ہے جس کو جو بھی چاہیے جتنا بھی چاہیے جیسا بھی چاہیے اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا نیا گھر مانگ لیں نئی گاڑی مانگ لیں نوکری کرنا چاہتی ہیں نوکری مانگ لیں شادی کے لیے پڑھ لیں کرز سے چھٹکارہ پانے کے لیے پڑھ لیں پسند کی شادی کے لیے پڑھ لیں جائز محبت کو پانے کے لیے پڑھ لیں یہ وظیفہ آپ کسی بھی جائز حاجت اور مقصد کے لیے پڑھ سکتی ہیں اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ کو ایک بار اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اتنا پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے لوگ وظیفہ بتاتے ہیں لیکن پورا طریقہ بہت سے لوگ نہیں بتاتے آپ کو یہ وظیفہ دھیان سے پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے باوضو ہو کر پڑھنا ہے ناپاکی کی حالت میں یہ وظیفہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے وضو کر کے پڑھیں تو آپ کا وضو پہلے سے ہو تو اچھی بات ہے اگر وضو پہلے سے نہیں ہو تو وضو کر لیں وظیفہ کرنے بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو جیسے ہم نے بتایا پڑھیں اس کے بعد اللہ اکبر آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے یہ دھیان سے سنیں سمجھیں وظیفہ کو صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے تو آپ کو وظیفہ میں اللہ اکبر پڑھنا ہے چونتیس بار جی ہاں اس طرح سے پڑھیں اللہ اکبر یہ ہو گیا ایک بار اللہ اکبر یہ ہو گیا دو بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے پڑھتے جانا ہے اور پورے چونتیس بار پڑھنا ہے تھارٹی فور ٹائمز ٹھیک ہے چونتیس بار تیس اور چار چونتیس چونتیس بار پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر پورے دھیان سے پڑھنا ہے اب کسی بھی چیز پر گلنے انگلیوں پر گن سکتی ہوں تو ہاتھ کی انگلیوں پر گلنے داہینے ہاتھ کی انگلیوں پر اور اگر تسبیح پر گن کر پڑھ سکتی ہوں تو تسبیح پر گن کر پڑھ لیں جس طرح سے آپ کو آسانی ہو آپ کو چونتیس بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو سورہ کاثر کو پڑھنا ہے اکیس بار اکیس بار سورہ کاثر کی تلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پھر پڑھ لیں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں پھر سورہ کاثر لگتار 21 بار یعنی کی 21 ٹائمز پڑھیں 21 بار سورہ کاثر لگتار پڑھیں ہر بار بسم اللہ شریف نہیں پڑھنا ہے صرف شروع میں ایک بار اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور سورہ کاثر پڑھتے جانا ہے ہر بار بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے سورہ کاثر آپ کو 21 بار پڑھنا ہے ہم آپ کو ایک بار سورہ کاثر پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا آپ کا سورہ کاثر اس طرح سے پڑھ لیں گے آپ کا وظیفہ ہو جائے گا سورہ کاثر کا ایک اس بار پڑھ لیں گے تو ایک اس بار سورہ کاثر پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ کو تین بار درود پاک پڑھنی ہے کونسی درود پاک وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی آخر میں بھی پڑھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا ہے اور اپنی حاجتوں کے لئے دعا کرنا ہے یاد رکھئے جس طرح سے وظیفہ کے شروع اور آخر میں درود پاک ضروری ہے اس طرح دعا کے شروع اور آخر میں بھی درود شریف پڑھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں مولق رہتی ہے تو آپ درود پاک ضرور پڑھیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعایں قبول ہوتا تو شروع میں بھی ایک بار کوئی درود شریف پڑھ لیجئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو اور جب دعا کر لیں تو آخر میں بھی ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیا کیجئے تو آپ کو دعا اس طرح سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا ہے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کریں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کا واسطہ دے کر دعا کریں اللہ کے نیک بندوں کا نیک ولیوں کا واسطہ دے کر دعا کریں اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی اس کے بعد آپ کو ان کے وسیلے سے دعا کرنا اور اپنے لئے بھی دعا کرنا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے دعا کرنا ہے اپنے دوستوں کے لئے دعا کریں اپنی ماں باپ کے لئے دعا کریں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے دعا کریں اور اپنے لئے بھی دعا کریں ہمارے لئے بھی دعا کریں انشاءاللہ آپ سب کی دعا ضرور قبول ہوگی میری پیاری دوستوں میری بھائیوں میری ماں بہنوں دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی ایک بردرود پاک پڑھ لیجئے یہ عمل بہت طاقتور عمل ہے بہت طاقتور وظیفہ ہے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے انشاءاللہ ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں عمل کو ضرور کر کے فائدہ حاصل کریں میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ